میرے کیٹس کے کپڑوں سے گیس کر لیا کریں کہ آج ان کے کیا پلانز ہیں اس سے پہلے بھی ہم جنگلی شرٹس پہن کر زو گئے تھے لیکن تب ہمارا پلان فلاپ ہو گیا ابھی کپڑ چیک کرنے پر بس یہ ہی ملیں اور پھر شوز کی جگہ بھی اس کو ٹیڈی بھیر والے ساکس ہی پینا دیئے میں نے میچنگ 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 بس میرا دل کرتا ہے جو بھی پہن لے بڑے اچھے سے کیری کر لیں بہت شوق ہے مجھے ان چیزوں کا خود پہ تو میں بایا چڑھا لیتی ہوں اور کاشر پہ میرا بس نہیں چلتا سو بس میرا بچوں پہ ہی بس رہ گیا خوش نوازی بچوں کے موڑ کو بھی ٹویسٹ کر دیتی ہے ابھی پریشے کو ہی دیکھ لیں خراب گلے کی خراب آواز سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کو کیا آخر آئی ہوئی ہے تو بھئی ہماری اولو آخر صرف ہمارے بچے ہیں ہمارے اپنے پلانز صرف وہی پلانز ہیں جو ان کے پلانز میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے آپ کو کچھ ایسا بتاؤں جو بلکل نہیں ہو جو آپ کو پہلے سے نہ بتاؤں یا پھر وہ جو پونجے بھی پہلے سے نہ بتاؤں پہلے جب کبھی بھی ہم ریاضز ہوا ہے تو پارکنگ ڈھونڈنے کے چکر میں ایک ایک گھنڈہ لگ جاتا ہے لیکن آج ہم ڈائریکٹی ان کی سپیشل پارکنگ میں آگئے یہاں سے بسیز پہ جائیں گے ہر پانچ منٹ کے بعد ایک بس نہیں کر رہی ہے یہاں سے پہلے پتا بھی نہیں ہوتی ہیں اور آسانیاں بتا دینی چاہیے ہمیشہ سب سے پہلی آسانی تو یہی ہے کہ ہم بھی بوک کے تھرو اپنی ٹکٹس کرا چکے ہیں یہاں کی انٹری چارجز پری ہے لیکن اگر ہم نے وہ بوکنگ نہیں کروائی ہوئی تو کبھی بھی انٹری نہیں ملے گی چیکنگ بار بار ہو رہی تھی یہاں پر دسمبر میں بھی اتنی شریعت گرمی اس ٹائم دو بھر کے دو بج رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو گرم کپڑے پینا کر بہت زیادی کر لیا بھی بیلا کی ڈریسنگ بلکل اپروپریئر تھی ایک تو یہاں بھی سردین ہی اتنی آئی اور پھر وہ ماشاءاللہ سے پیاری اتنی لگ رہی ہے لیکن اس دوب میں ان بچوں کا فوٹو شوٹ بھی ممکن نہیں ہو رہا تو ان کی تو انکھیں بند ہو رہی تھی ارے میں پوچھتی ہوں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر آٹھ بج آ جاتے ہیں یہ تو صبح صبح کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں انیملز انسانوں کی طرح بگڑے ہوئے نہیں ہیں قدرت کی نظام پر چلتے ہیں صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے اور شام میں ان کو جلدی سونا ہوتا ہے یہ جواب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مجھے ہمیشہ کاشف دیتے ہیں جب میں شکایت کرتی ہوں کہ جانور تو سوئے ہوئے ملتے ہیں ہمیں تو وہ ہمیشہ مجھے یہی بولتے ہیں کہ کبھی آٹھ مجھے آ کر زوب میں دیکھ لو کہ کتنی رونک ہوتی ہوگی ان کے اندر ایسے تھکے ہوئے انیمل سے دیکھنے سے بہتر ہے کہ بندہ صبح صبح اٹھ ہی جائے ایک بار تو ایسا ایکسپیرینس کر کے دیکھنا بھی جائیے ایک ڈیریکٹ لمبی لائن کے بعد ہم نے بھی لائیو انیمل دیکھ لیا آخر کار ایک لمبی لائن کے بعد جب ہماری چیکنگ ہوئی تو میں پتا چلا کہ یہاں پہ فوڈ پیکٹ خرید کر لانا بہت ضروری ہے ساتھ ہی مل رہا تھا اتنے بڑے الیفنٹ کو پاس میں دیکھ کر یہ بچے ڈر بھی گئے لیکن اس کو کوپی بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو صرف نوز سے کھا رہا تھا نوز کی نیچے جو اس کا مو لگا ہوا اتنا بڑا وہ اس کو نظر نہیں آ رہا پائیف منٹ سی سٹیک کرنے کا یہاں پہلا ہو کیا گیا اس کے بعد ہم یہاں سے نکل گئے چلے جی یہاں سے ہی موف کرتے ہیں یہاں ہی بہت ٹائم لگ گیا آپ ذرا بیئر کی لائن میں لگ جاتے ہیں ہمارا اپنا بیئر بھی جاک چکا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے اپنی جیسی مخلوق کو دیکھ کر بس ابھی ہم یہاں سے فوٹو شٹ کر کے ذرا بائیڈ نکلتے ہیں کیونکہ یہ بیچارے تو سو رہے ہیں ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے اس ٹائم بیل جو بیو ان جنگلی جنوروں کو دیکھ کر بچے بہت مزے کرتے ہیں بچوں کے خوش دیکھ کر تھوڑا سکون آ جاتا ہے اور ساتھ میں میں مجھے تو بہت لگی ہے بھوک اور بھئی یہاں تو لائن میں لگ کر بہت بڑی گلتی کر لی اتنا ٹائم لگ گیا اس جگہ پر آج فرائیڈے ہے تو زو بھی بہت اوورکراوڈڈ ہے اتنی لمبی لائنز میں تو بس فس ہی جاتے ہیں اور شاید مجھے تو ان کو سب کو دیکھ کر بھوک اتنی لگی جاری تھی کہ مجھے بس پہلے پیٹ بھرنا ہے دو بجے کے آئے ہوئے ابھی ہمیں ساڑھے چار بج چکے ہیں دو چار لائنوں کے اندر ہی اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ساڑھے چار بجے ہی سیکیورٹی گارز نے یہاں سے زو خالی کرنا سٹارٹ کر دیا آئے ہمارے بچے یہاں پہ روئیں کہ ہم نے منکیز دیکھنے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایک نہ سنی ایکچھلی تو کلپٹ میں کودی ہوں کہ میں نے کھانے پینے میں اتنا ٹائم لگوا دیا ان سب کا سو آج کا لیسن تو یہی ہے کہ اچھے سے گھر سے ہی کھانا کھا کے آنا چاہیے تھا کسی سٹال پہ بھی رکنا نہیں چاہیے تھا صرف اور صرف پہلے اینیویلز پہ فوکس ہونا چاہیے تھا تاکہ بچے فول اچھے طریقے سے دیکھ لیں فور سٹال کی تو لمبی رائنوں میں صرف ٹائم ہی ویسٹ ہو گیا بس ہم آئے بھی تو دو بجے ہیں لیکن ٹائم کا احساس بھی نہ ہوا اور پانچ بجنے سے پہلے ہی انہوں نے یہاں سے نکالنا سٹارٹ کر دیا سو بس ابھی ہم اتنا سمہو لے کر باہر کو نکلے یہاں سے نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کسی دن ہم یہاں آٹھ بجے آ کر دیکھیں گے جبکہ میرا خیال ہے کہ کہیں آئی نہ جائیں ہم اور ابھی ان دونوں کو چک کر لیں دونوں واپسی پہ بس کی ونڈو کے سائیڈ پہ بہنے کے لیے لڑ پڑی پکی سہلیاں بن گی نا دونوں بہت لڑتی ہیں اور پھر اکٹھے سولا کر لیتی ہیں پانچ میڈر نہیں پڑتے ان کو لڑنے کے لیے بھی اور پھر سولا کے لیے بھی پارکنگ جگ کر لیں ہاں پانچ بجے پہنچے ہیں تو مکمل خالی ہو چکی چاہیں بوک بوک میں زو کا ٹائنگ تو ویسٹ کر لیا آج کے موڑ کے مطابق لگتا ہے کہ بوفے ہی جانا ہوگا